تاریخ نے اپنے صفحات میں ایسی بہت سی شخصیات کے احوال درج کر رکھے ہیں کہ جن کی طاقت و اقتدار کی کوئی حد نہ تھی وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کہلاتے تھے میدان جن میں ان کا موجود ہونا ہی ان کی فتح کی علامت تھا ہزاروں بلکہ لاکھوں زندگیاں ان کے صرف ایک حکم پر موت کے حوالے کر دی جاتی تھی ان کی پوری زندگی قسمت دولت اور شجاعت کی دیویاں ان پر مہربان رہیں لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو پھر نہ تو ان کے لاو لشکر ان کے کام آئے اور نہ ہی ان کی جمع کی گئی بے شمار دولت دوستو ایڈالف ہٹلر نپولین بونا پارٹ اور نادر شاہ ایسے حکمرانوں کی واضح مثالیں ہیں کہ جن کی زندگی کے آخری ایام انتہائی عبرتنات تھے ان فاتحین کی تذکرے پڑھ کر ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اروج جس قدر شاندار ہو زوال بھی اسی کی مانند انتہائی بترین ہوتا ہے دوستو آج ہم جس حکمران کی آخری عمر کا احوال آپ کو سنائیں گے وہ اپنی دور اور خطے کی سب سے بڑی قوت تسلیم کیا جاتا تھا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں اور مہراجاؤں کے تاج اپنی ٹھوکر سے اڑا دیئے مراتے ہوں یا سکھ سب اس کے نام سے ہی خوف کھایا کرتی تھی کہتے ہیں کہ اگر یہ حکمران مزید تیس سال زندہ رہ جاتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان پر اپنے قدم نہ جمع پاتا لیکن محض پچاس سال کی عمر میں اس بادشاہ کی ناک پر ایک معمولی سی پھونسی نمودار ہوئی جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور شکست زندگی سے ہمکنار کر دیا دوستو یہ ذکر ہیں افغانستان کے پہلے فرماراوہ اور پانی پت کی تیسری جنگ کے فاتح احمد شاہ عبدالی کا جنہوں نے افغانستان کے بکھرے ہوئے صوبوں کو متحد کر کے ایک ملک کی شکل دی اس سے قبل اس سرزمین کے مختلف صوبے مختلف قوموں کے ماتحد تھے اسی لیے احمد شاہ عبدالی کو جدید افغانستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی نے اپنی سفر کی شروعات ایران کے مشہور بادشاہ نادر شاہ کے ایک وفادار کے طور پر کی نادر شاہ جو انتہائی زیرک اور جہادیدہ بادشاہ تھا اس نے اپنی قیافہ شناسی کی بدولت احمد شاہ کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی ایک وسیع و عریض سلطنت کا حکمران بنی گا تاہم احمد شاہ عبدالی نے اپنی بادشاہ کی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا اور محض ایک فوجی سردار کے اپنی ذمہ داریاں نباتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ نادر شاہ کی گرفت اس کی سلطنت پر کمزور ہونے لگی اور تمام مملکت میں اس کے خلاف بغاوتی سر اٹھانے لگی یہاں تک کہ ایک دن اس کے اپنے ہی جانساروں نے نادر شاہ کو موت کے گھر ٹتار دیا نادر شاہ کی موت کے بعد تمام افغان سردار متحد ہوئے اور انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو اپنا بادشاہ منتخب کیا جس نے ایرانی سلطنت کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس وقت احمد شاہ عبدالی نے افغانوں کے بادشاہ کا منصب سنبھالا اس وقت نہ تو ان کے پاس کوئی تاجو تخت موجود تھا نہ کوئی شاہی محل اور نہ ہی کوئی شاہی خزانہ جس سے فوجوں کو تنخواہ دی جا سکے یا دوسرے نظامی سلطنت چلائے جا سکیں تاہم احمد شاہ عبدالی نے اپنی زوری بازو سے نہ صرف اپنی لشکر میں اضافہ کیا بلکہ ان قبائل کو بھی اطاعت پر مجبور کر دیا جو اس کی بادشاہت پر مطمئن نہ تھی افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے ایرانیوں کو مغرب اور بخارہ کے خانوں کو شمال کی جانب دھکیل دیا اور پھر ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا یوں تو احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان پر سات حملے کی لیکن ان میں سب سے زیادہ شہورت کی حامل پانی پت کی وہ تیسری جنگ ہے جو احمد شاہ عبدالی اور مراتھوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور انگزیب عالمگیر کی وفات کے صرف چند دہائیاں بعد ہی مغل سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی قریب تھا کہ جنوب سے اٹھنے والی مراتھا سلطنت دہلی پر قابض ہو کر مغلوں کا نام و نشان تک ہندوستان سے مٹا دی تھی لیکن افغان بادشاہ احمد شاہ عبدالی کو یہ منظور نہ تھا وہ چاہتے تھے کہ دہلی پر مغلوں کا جھنڈا لہراتا رہے اسی تنازی پر سن سترہ سو اکسٹ ایسوی میں مراتھوں کے فوجی جرنیل صدا شیوراؤ اور احمد شاہ عبدالی کے درمیان ایک خون ریز مور کا لڑا گیا جس میں مراتھوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور ان کا دہلی پر قبضے کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا اس کے علاوہ احمد شاہ عبدالی نے پنجاب میں سیکھوں کے خلاف بھی بہت سی کامیاب مہمات انجام دیں اب ان کا اگلا حدف ایسٹ انڈیا کمپنی کی وغاصب حکومت تھی جو بنگال سمیت ہندوستان کی مختلف علاقوں پر قابض ہو چکی تھی لیکن احمد شاہ عبدالی کی مختصر زندگی نے انہیں اس کام کی مولت نہ دی پیہ درپے فوجی مہمات نے ان کی صیحت کو بہت متاثر کیا تھا ان کا زیابتیس کا مرض انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا پھر احمد شاہ عبدالی کی ناک پر ایک پھونسی نمودار ہوئی جو بڑھتے بڑھتے ایک پھوڑے کی شکل اختیار کر گئی رفتہ رفتہ یہ زخم پورے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا اس پھوڑے نے بادشاہ کی ایک آنکھ بھی ضائع کر دی تھی شاہی مولج علاج کر کر کے تھک چکے تھے لیکن بادشاہ کو کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا سترہ سو بہتر عیسوی تک اس ناسور نے انتہائی شدید نویت اختیار کر لی جوگی پندت اور دور دراز علاقوں سے آئے طبیب سب آزما کر دیکھ لی گئی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اس ناسور نے بادشاہ کی چہرے کو اس قدر بدحیت کر دیا تھا کہ اسے لوگوں سے ملنے میں شرم محسوس ہونے لگی آخری دنوں میں مایوسی اتنی بڑی کہ اس نے کندھار کا محل چھوڑ دیا احمد شاہ عبدالی نے کندھار سے نوے میل دور کوہ سلیمان میں ایک محل تعمیر کروایا اور وہاں منتقل ہو گیا تاکہ لوگوں کی نظروں اور باتوں سے محفوظ رہ سکے رفتہ رفتہ بادشاہ کی زبان لڑکھلانے لگی یہاں تک کی قوت گویائی بلکل ہی سلب ہو گئی اب پہاڑوں کو لرزا دینے والا وہ عظیم بادشاہ جس کی آہنی حوصلے کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں ایک زندہ لاش کی مانند کئی ماہ تک بستری مرک پر تڑپتا رہا یہاں تک کہ 23 اکتوبر سن 1772 عیسوی میں یہ اس جہانی فانی سے کوچھ کر گیا احمد شاہ عبدالی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے 20 سال تک آپس میں لڑتے رہے یوں اس خلفشار نے ایک مرتبہ پھر افغان سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے دوستو احمد شاہ عبدالی کی فتوحات اور حالات زندگی پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچی واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی ایاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو